اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً بدنتے رہتے ہیں دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں جب ہم بچے تھے پیدا ہوئے تھے تو ہمارا ایک جسم الگ لگ رہا تھا جب ہم جوانی میں آئے تو ہمارے جسم کے اوپر ایک اور صورت آئی جب ہم بڑھاپے میں جائیں گے کیا صورت آئی یہ سب جانتے ہیں کیسی ہوگی تو وہ بھی ایک جسم ہے اس کے اوپر پھر آخیر میں جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے قبر میں رکھے جائیں گے تو روایتہ میں آتا ہے کہ جب انسان کے روح نکالی جاتی ہے تو اس روح کو اگر نیک روح ہے تو ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک اور جسم ہوتا ہے وہ الگ جسم ہوتا ہے مگر یہ جو جسم ہے ہمارا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشارت ہم وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ جسم کا ہم نے عدب کرنا ہے احترام کرنا ہے اس کو دفن کرنا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ وہ جسم جاتا ہے وہ روح جاتی ہے فرشتوں کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں صدیہ ریز ہوتی ہے جوارتوں میں آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے خوش خبری لی جاتی ہے پھر جب یہ حضرات جو اس جسم کو وہاں قبر میں رکھتے ہیں تو بعض جوارتوں میں آتا ہے تو اس کی وہ روح اس کے اسی جسم میں ڈالی جاتی ہے اگر وہ جسم وہاں پر ہو اور بہت سارے دفعہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ بعض دفعہ ایکسیڈن ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے انسان تو اس کا کیا ہوگا اس کا کیسے سوال جواب ہوگا تو اس کے اوپر اور جسم دالا جاتا ہے پھر جب قبر میں ہوتا ہے انسان تو اس کو بٹھایا جاتا ہے حدیث باغ میں آتا ہے اور اس وقت مغرب سے لے کر جو اثر سے لے کر مغرب کا وقت ہوتا ہے ایسا وقت ہوتا ہے اور مومن جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے جب فرشتے اس کے پاس آتا ہیں کہ مجھے چھوڑ دو میری نماز کا وقت جا رہا ہے کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے مگر جب انسان نے عادت دالی ہوتی ہے تو وہ وقت آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے بشیر اور مبشیر یعنی بشارت دینے والے فرشتے آتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں وہ بہت کم سوال جواب کرتے ہیں اور کامیابی کے علامت اس کو بتاتے ہیں پھر وہاں سے یعنی وہ مدینہ منورات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک گھرگی کھولی جاتی ہے اگر آدمی شریعت کا پابن ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اتھر کی طرف اس کو دکھایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا امتی ہے اگر صحیح تو اگر اس نے عمل کیا ہو کمی کوتائی تو ہوتی ہے انسان سے پھر اللہ تبارک و تعالی وہ انسان پہچان لیتا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف اس کے طریقے میں میں چلا ہوں تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر اسی بدن کے اوپر ایک اور جسم ڈالا جاتا ہے اور وہ جسم عالم برزخ کے لئے ہوا کرتا ہے عالم برزخ کیا ہے علماء کرام کی رائی ہے کہ دنیا کے قریب ایک جہاں ہے اور اور وہ جہاں دنیا سے زیادہ قریب ہے وہاں پر انسان ایسے رہتے ہیں جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دنیا سے انسان جاتا ہے جب اس کے تھوڑے سوال جواب ہو جاتے ہیں قبر میں تو اس سے دوسرے لوگ ملتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے ہیں اور وہ رخصت ہو گئے ہوتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا کیا حال ہے ہمارے بھائی کا کیا حال ہے ہمارے خنانہ رشتدار کا کیا حال ہے اسی لئے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدید قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انتقال فرمارے تھے آپ نے یہ کہا کہ میرا سلام کہنا کس کو سلام کہنا آپ نے کہا حضرت خجر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کس کو سلام دوں تو کہا کہ میری بیوی پہنے سے دنیا سے رخصت ہو گئے آپ نے کہا کس کو تو آپ نے ربادہ میں آتا ہے حضرت مریم علیہ وسلم کا یا حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کے متعلق کہا تو یہ کیونکہ وہ یعنی خوش خبری کے طور پڑتی یہ چیز کیونکہ یہ بات تفسیر کے لئے اس پر نہیں جاتا خیر مگر یہ کہ آپ نے وہاں رشتدار آتے ہیں وہاں ملاقات کرتے ہیں پھر وہ لوگ احوال بجھتے ہیں کس سے کو دیکھتے ہیں بعض روایت ہمیں آتا ہے کہ وہاں سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دکھاتے ہیں یہ جہاں بھی جیسے کہ بعض دفعہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے انسان رقصد ہوتا ہے اس کو جو غسل دیتے ہیں تو سمٹائیم وہ مردہ ہے نا آپ کھڑ کے دیکھتا ہے اس طرح سے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ غسلتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جب غسل دینے والے کون ہیں تھوڑی سے روح اس میں ڈالی جاتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے علاوہ مگر یہ جو ہماری نظریہ ہے کہ جمعیرات کو جمعیرات کو روحیں آتی ہے اگر ختم نہ دے تو یہ ایسے ایسے کر دی یہ سب خلط ہیں اس کی کوئی اثر نہیں ہے ہاں عیسال سواب کے مجھلے کے حدیث میں ضرور آیا ہے کہ عیسال سواب کرنا چاہیے ایک روایت میں ہی آیا ہے کہ جب جمعیرات ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی باگرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بہت سارے تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہر مبارک سے تقسیم کرتے ہیں تحائف سے مرادی کہ جو لوگ بخشتے ہیں قرآن پاک یا جو بھی بخشتے ہیں یا قرآن یا تسبیحات وغیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کرتے ہیں یہ روایت میں ضرور آیا تو خیر پھر یہ روحوں کا آنا یا پھر ہم کسی کوئی گھر نہ جائیں کہ اس میں بڑے مر گئی تھی اور اس کی روح آ رہی ہے یہ سب غلط ہے اس کے کوئی وجہ نہیں اس کے بعد ایک اور جسم ہوتا ہے عالم برزخ رہا پھر اس کے بعد وہاں پر جائیں گے تو عالم حشر میں جب ہمارا حساب کتا ہوگا تو وہاں پر ایک اور جسم ہوتا ہے عالم برزخ کی جو میں بات کر رہا تھا قرآن میں خود اللہ رشاہ فرمایا کہ یا یا لذین آمن استعین بالصبر والصلاح ان اللہ معصر و لا تقول لمن یقتل کہ جو دنیا میں جن کا جو شہید ہو گئے وہ ان کو مردہ من کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں پتا نہیں ان کی زندہی کیا ہے قرآن میں اس سے یہ اشارت فرمایا ان کو رزق دیا جاتا ہے یعنی وہ کھانے کو دیا جاتا ہے قرآن نے خود یہ اشارت فرمایا یعنی وہاں پر عالم برزخ میں یہاں سے جانے کے بعد یہاں عالم برزخ میں جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کو رزق ادا فرماتے ہیں وہاں کی ایک زندگی ہے اور وہ زندگی مومن کے لئے اچھی زندگی ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں مر جاؤں گا میرا کیا حال ہوگا اس لئے انسان کو اللہ تعالیٰ تیار کرنے کا موقع دیا ہے اس کو نمازیں پڑھنی چاہیے اس کو روزے رکھنے چاہیے اس کو زکاة دینے چاہیے اس کو حج کرنا چاہیے اس کو نیک آمار کرنے چاہیے اگر کھو تھوڑے بہت گناہ ہو جائے تو بہت کرنے چاہیے پھر اللہ سے امید رکھنے چاہیے کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے کبھی یہ نہیں سنتا چاہیے کہ میرا تو کیا حاصل ہوگا اللہ سے امید ہی رکھنے چاہیے اس لئے کو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جو قیامت کا میدان ہوگا اور وہاں پر وہاں پر سالے حضرات ہوں گے تو وہاں پر دو آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے تو اس وقت ایک آدمی ہوگا وہ تو دور کر جہنم میں جانا ہی کوشش کرے تھا دوسرا ہوگا وہ پیچھے مر کے دیکھ رہا ہوگا تو دونوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو پہلے کو پوچھیں گے تو کیوں اس طرح سے کر رہا تھا کہ دور کر جہنم میں جانتے ہیں پتا ہونا چاہے جہنم میں تو اس نے کہا ہے باری تعالیٰ میں تجھے میں کوئی حکم نہیں مانا چلو آتو رہا تمہارا حکم ہوگا ہے میں مان لیتا ہوں اتنا تو تو اللہ تعالیٰ بتا ہے اس پر خوش ہو جائیں گے حدیث پاک بات آئے خوش ہو جائیں گے کہ لیکن اس بندے نے میرا حکم مانا وہاں پر بھی حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بلائے کچھ عطا فرمائیں گے اور دوسرا جو بار بار مر رہا تھا دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ باری تعالیٰ میں تو اس لئے دیکھ رہا تھا کہ کہیں تیری رحمت واپس آ جائے اور میرے جنت کا فیصلہ ہو جائے تو انہوں نے کہا تو انہوں نے اس وقت بھی رکھی ہے اس نے کہا بلکل میں نے رکھی ہے تو کہا کہ اس کو دونوں کو جنت میں دانتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا ہے کہ وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو بلند و برتر ہے اسے امید رکھنے چاہیے خوف بھی ہونا چاہیے کوئی گناہ ہو جائے تو خوف کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اپنا حساب کتاب رات کو سونے سے پہلے کچھ سے دیکھ لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں دین میں میں نے کیا کیا جس کو حساب یسیرہ کہتے ہیں تو یہ ایسے ہونا چاہیے تو اس سے انسان کے زندگی بنتی ہے معاملات کے مطابق لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ یہ باتوں میں کریں گے